تو دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ہی ریلیز ہوئی ایک تیلوگو ہورر سپر نیچرل مووی کو جس کا نام ہے 105 یا پھر 105 منٹس اس مووی کو ڈائرٹ کیا ہے راجہ دسانے اور اس کے اندر کاسٹ میں ہے ہنسی کا مٹوانی اس کے اندر یہ سنگل کیریکٹر ہی ہے تو یہاں پر مووی کافی انٹرسٹنگ ہے کافی زبردست ہے دیکھنے میں آپ کو کافی مسائے گا اور دوستو میں نے حالی میں ہی ایکسپلین کیا ہے سجن انڈونیزن فلم کو جو کی لیٹسٹ مووی ہے سجن کے اندر اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ لینا اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں پرنٹ کومنٹ میں دونوں میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو اپنی کار میں پیٹرول بھرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی اس مووی کی ون اینڈ آنلی سنگل ایکٹریس ہے اور اس کا مووی کے اندر کوئی بھی نام نہیں ہے تو اس کو ہم انو بلائیں گے اب انو اپنی کار میں پیٹرول بھروا کے اپنے گھر کی طرف جانے لگتی ہے جہاں پر اچانک سے ہی اس کے فرنٹ میرر میں اسے کسی کی آنکھیں دیکھتی ہیں جیسے کہ کوئی اس کی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا ہو اور گسے میں اسے ہی دیکھ رہا ہو لیکن جبکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ پیچھے کوئی نہیں تھا اب اس کو یہ بات کافی عجیب لگتی ہے لیکن انو پھر بھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھنے لگتی ہے کیونکہ اس کو لگ رہا تھا شاید سے کام کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا خیر اسی دوران وہ بار بار اپنے بوائی فرنٹ کو کال لگا رہی تھی جو کہ اس کا کال پک اپ نہیں کرتا اب گھر آ کر انو تھوڑا سا آرام کرنے لگتی ہے جتنے میں ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کی لائٹس اپنے آپ ہی جل بج رہی ہیں اور نل کا پانی بھی اپنے آپ بہنے لگا تھا اب انو ان چیزوں کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے نل کو بند کر دیتی ہے اور پھر سے اپنے بوائی فرنٹ کو کال لگانے لگتی ہے جس کے کچھ ہی سمیں کے بعد میں فائنلی اسے اپنے بوائی فرنٹ کی طرف سے بھی کال آ جاتا ہے لیکن کال اٹھانے کے باوجود بھی اسے سامنے سے کسی کی آواز نہیں آتی وہ اسے کافی زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہے اور جا کر کپڑوں کے ساتھ ہی بارٹ ٹب میں ریلیکس کرنے لگتی ہے جس کے اگلے ہی پل اس کا بارٹ ٹب اچانک سے ہی اس کے گھر کے سامنے والے جنگل میں آ جاتا ہے جو کی بہت ہی ویرڈ بات تھی اور یہ دیکھ کر اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا جبکہ کچھ ہی وقت پہلے وہ اپنے گھر کے اندر تھی اب انو پھر گھبراتے ہوئے گھر کی طرف جانے لگتی ہے جہاں پر بیچ راستے میں ہی وہ کسی انویزیبل دیوار سے ٹکرا جاتی ہے ایک ایسی دیوار جو کی اسے وہاں سے بھاگنے نہیں دے رہی تھی اس کا راستہ دونوں طرف سے بند ہو گیا تھا اور وہ دیوار انو کے گھر تک ہی جا رہی تھی اب انو کسی طرح سے اس دیوار کو ٹچ کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف پہنچتی ہے جہاں پر گھر آتی ہے اور اسے کسی کی آواز آنے لگتی ہے جو کی انو کو جانو کہہ کر پکار رہا تھا اب یہ بات سنتے ہی انو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور گھر میں ہر طرف مدد کے لیے چلاتے ہوئے بھاگنے لگتی ہے جس دوران ہم نوٹس کرتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی چیز کر رہی تھی وہ کوئی انویزیبل فورس تھی یعنی کہ کوئی نہ کوئی آتما تھی جو کی اس کو کمرے میں اٹھا کر فک دیتی ہے جہاں پر انو اپنے آئینے میں اپنی ہی پرچھائی کو دیکھتی ہے جو کی آئینے پر اپنا سر بار بار مار کر خود کو گائل کرنے لگتی ہے جس سے کی اصل میں انو کے سر پر بھی چوٹ لگ جاتی ہے اور وہاں سے خون بہنے لگتا ہے اب انو پھر مین ہال میں آ کر پوچھنے لگتی ہے کہ تم ہو کون جس پر وہ آتما چلا کر اس سے کہتی ہے کہ جلدی سے اپنے ہاتھوں سے کافی بناو جس کے بعد انو ڈرتے ہوئے جلدی سے کافی بناتی ہے اور اسے ٹیبل پر رکھ دیتی ہے اب آگے اسے کچھ وزنس آتے ہیں کہ اس کا پورا گھر جل رہا ہے اور وہ کچھ کر نہیں پا رہی پھر ہم اسے زمین پر بے ہوش پڑا دیکھتے ہیں اب کچھ ہی زمین کے بعد میں اسے ہوش آتا ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیرو سے ایک چین بندی ہوئی تھی جو کی دیوار میں کیل کی مدد سے جڑی ہوئی ہے اب انو اس چین سے خود کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے پر ایسا نہیں ہو پاتا پر اس کا فون سوچڈ آف ہو گیا تھا جس وجہ سے وہ اس کا چارجر ڈھونڈنے لگتی ہے جس کو ڈھونڈتے ہوئے وہ سیڈیوں کی مدد سے نیچے آتی ہے پر آخری سیڈی سے اترتے ہی اس کا پیر چین میں لگی ہوئی کیل پر چلا جاتا ہے جس وجہ سے وہ کیل اس کے پیر کے آر پار ہو جاتی ہے اور وہ درد سے بہت زیادہ چلانے لگتی ہے اور روتے ہوئے سوچنے لگتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اب تب ہی اسے دروازے سے کسی کے ڈور بیل پریس کرنے کی آواز آتی ہے جس کو سنتے ہی وہ بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس جاتی ہے اور وہاں جا کر ملت مانگنے لگتی ہے لیکن دروازے پر کوئی نہیں تھا وہ آتما تب ہی انو سے کہتی ہے کہ یہاں پر اب کوئی نہیں آئے گا اب پھر وہ روتے ہوئے آتما سے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کر کیوں رہے ہو تمہیں کیا چاہیے جس پر وہ آتما جواب دیتی ہے کہ مجھے تمہارا پیار چاہیے مجھے میری زندگی چاہیے جو کہ میں نے تمہاری وجہ سے کھو دی تھی اور کیا تم میری زندگی کو لوٹا پاؤگی جس پر انو کسی سوچ میں چلی جاتی ہے اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ آتما انو کا ہی کوئی لور تھا اب انو پھر گصے میں کچن میں چلی جاتی ہے اور ایک چاکو لے کر اسے ہوا میں چلانے لگتی ہے جیسے کہ وہ اس چاکو سے آتما کو ڈر آ رہی ہو جس کا اس پر ہی الٹا سر ہو جاتا ہے اور وہ آتما گصے میں چاکو انو کے گلے کے پاس لے آتی ہے اور اسے اس کے ہی ہاتھوں سے ماننے کی کوئش کرتی ہے جس سے ڈر کر انو وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے اب جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ خود کو چین سے آزاد کرنے کے لیے ایک ہتوڑے کو لے کر اپنے پیر کی چین کو توڑنے لگتی ہے جس میں چین تو نہیں ٹوٹتی لیکن وہ ہتوڑا ایک بار جا کر اس کے پیر پر ضرور لگ جاتا ہے جہاں پر چاروں طرف سے وہ بکسہ بلکل پیکٹ تھا اور اس کے باہر ایک عجیب سی گیس فیلی ہوئی تھی پھر وہ باکس وہاں سے اچانک سے گیاب ہو جاتا ہے اور انو کو اپنے سامنے ایک روشنی دکھائی دیتی ہے جس کو ہاتھ لگاتے ہی وہ ایک الگ ہی لال رنگی دنیا میں آ جاتی ہے جہاں سے باہر نکلنے کے لیے اسے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پر کسی طرح سے اسے وہاں ایک دروازہ مل جاتا ہے جہاں سے وہ باہر اپنی دنیا میں آ جاتی ہے تب ہی اسے اپنے فون کو چارج کرنے کے لیے چارجر مل جاتا ہے جس کو وہ پلک کرنے لگتی ہے لیکن وہاں سے اچانک سے ہی سپاکس آنے لگتے ہیں جس کے بعد گھر کی لائٹ تک چلی جاتی ہے اب یہاں سے کیمرہ اپنے آپ ہال میں شفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم ہال کے کونے میں کسی کو بیٹھے ہوئے روتا دیکھ پاتے ہیں جو کی کوئی اور نہیں بلکہ انو ہی تھی اصل میں وہ وہی آتما تھی جس نے انو کا روپ لے لیا تھا اب ریال انو اس کو دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے اور وہیں سوفے کے پیچھے چھپ جاتی ہے جس پر وہ آتما اس کو کہتی ہے کہ تم خود کو دیکھ کر کیوں رو رہی ہو جس کے بعد وہ دوسری انو یعنی کی آتما وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اب ان چیزوں کے بیچ تھکان کی وجہ سے انو کو بہت زیادہ پیاس لگنے لگتی ہے وہ کچن میں پانی ڈھونڈتی ہے لیکن اسے پانی نہیں ملتا جس کے بعد جب وہ ہال میں پانی ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے تب وہ آتما اس کو کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہیں کوئی زیادہ ہی پیاس لگی ہے تو یہ لو پانی اور اتنا کہہ کر وہ انو کے اوپر ڈھیر سارا پانی فیک دیتی ہے پھر ہم کافی عجیب سے سین کو دیکھ پاتے ہیں جس کے اندر ہم انو کو پانی کے اندر نوٹس کرتے ہیں جہاں پر اس کے پیروں سے چین ابھی بھی بندی ہوئی تھی اور وہ چین زمین سے بندی تھی دیکھنے میں وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی فش ٹینک کے اندر ہو پر تب ہی انو کی آنکے کھل جاتی ہے اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب تو اس کا سپنا تھا یعنی کہ یہاں پر سب کچھ سپنا نہیں تھا کھالی یہ فش ٹینک والی چیز اس کا سپنا تھا وہ جب اپنے کمرے سے نیچے آتی ہے تب اسے ٹی وی پر خود کی پرچائی دیکھتی ہے جو کی خود کو چوٹ پہنچا رہی ہوتی ہے اور خود کی جان لینے کی کوئیش کر رہی تھی جس کو دیکھ کر انو رونے لگتی ہے اور وہ آتما اس کو یہ کہتی ہے کہ یہی تمہارا بھوشہ ہے جلدی ہی تمہارے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے یعنی کہ جلدی ہی اس کی جان چلی جائے گی اب آگے انو گھر سے باہر نکلنے کے لیے سیلنگ ڈکٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں سے گھر سے باہر نکلنے کی کوئیش کرنے لگتی ہے جس کے اند میں وہ ایک ایسے کمرے میں آ جاتی ہے جہاں پر سب ہی چیزیں اوپر نیچے لگی ہوئی تھی وہ کمرہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے اور ہر سمیں کچھ نہ کچھ چیزیں عجیب ہو رہی تھی جیسے کی وہاں پر کمرہ اپنے آپ گھوم رہا تھا جس کے اندر انو کافی سمیں تک فسی رہتی ہے پر کسی طرح سے وہ وہاں سے باہر آ جاتی ہے اب اس کے بعد میں وہ ٹیرس پر جاتی ہے جہاں پر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اب وہ بارش میں ہی بھیگتے ہوئے ٹیرس کے اوپر آتی ہے اور ٹیرس کا دروازہ بھی اپنے آپ بندوں جاتا ہے اور اس کے پیروں میں لگی ہوئی چین دروازے کے دوسری طرف رہ جاتی ہے جس سے کی اب نہ تو وہ دروازے کے اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی وہاں سے باہر نکل سکتی ہے اور اب یہاں پر اس موئی کا سب سے بہانک سین آتا ہے اب انو کو کیسے بھی کر کے اس تیز بارش سے بچنا تھا جس کے وجہ سے وہ اس چین کو توڑنے کی کوئش کرتی ہے پر کتنی بار بھی کوئش کرنے کے باوجود بھی وہ ناکامیابی رہتی ہے جس کے بعد وہ خود کو چین سے آزاد کرنے کے لیے بہتی دردناک راستہ چنتی ہے جس کے اندر وہ چین کو دھیری دھیرے پیروں سے گسیٹتے ہوئے نکالتی ہے جس میں آخری تک چین تو نکل جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیر کی کھال بھی نکل گئی تھی اور وہاں سے ڈھیڑ سارا خون بہ رہا تھا اب اس سے انو مانو درد سے پاگل ہوتی جا رہی تھی وہ خود کو کوسنے لگتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اس کے بعد وہ کسی طرح ٹیرس کے ٹاپ پر جاتی ہے جہاں پر ہم بیک راؤنڈ میں انو اور ایک لڑکے کی باتیں سن پاتے ہیں جو لڑکا انو کا ہی لاور تھا وہ لڑکا انو کو شادی کے لیے پروپوس کرتا ہے لیکن انو اس کے پروپوسل کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اس کا بہت مزاگ اڑاتی ہے اور اسے ایسا فیل کرواتی ہے جیسے وہ اس کی اوقات کے باہر ہے اتنا سنتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انو ٹیرس سے کود کر اپنی جان دے دیتی ہے اور سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اب اگلے سین کے اندر کہانی اچانک سے پوری طرح بدل جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انو اصل میں یہ کہانی لکھ رہی ہے جو کی ایک ریل کہانی ہے جو کی انو کی ہی دوست کے ساتھ ہوئی تھی اور انو خود کو امیجن کر کے اس کہانی کو لکھ رہی تھی جہاں پر یہ سارے کے سارے سینیریوز ہو رہے تھے اب اس کے بعد انو کو اپنے بوائی فرنڈ کا کال آ جاتا ہے جس سے وہ باتیں کرنے لگتی ہے پر تب ہی اسے اسی آتما کی آواز سنائی دیتی ہے جو کی اس کو جانو کہہ کر بلا رہا تھا اور بوم اسی کے ساتھ میں ون نوٹ فائی مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اب دیکھو دوستو یہاں پر دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں تو پہلی تھیوری تو یہ کہتی ہے کہ جب یہاں پر اس کا پورا کا پورا سین چینج ہو گیا یعنی کی آنو کا یا پھر اس کو ہم جانو بھی بول سکتے ہیں تو یہاں پر ہوا یہ کہ یہ ساری چیزیں وہ پھر سے سوچ رہی تھی یعنی کہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید سے وہ منٹل ٹراما میں جی رہی ہو جس کی وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں ہی سوچ رہی تھی یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس کے کسی دوست کے ساتھ میں ایسا ہوا ہوگا جس کی کہانی کو وہ خود کے بارے میں لکھ کر امیجن کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیسا کیسا ہوا ہوگا یا پھر ایک اور سین یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر واقعی میں اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور یہ پوری کی پوری کہانی وہ اپنے دماغ میں بن رہی تھی جس کے چلتے اسے اس آتما کی آواز بھی آتی ہے جو کی میرے خیال سے ریال میں ہوگا otherwise end میں جانو کی آواز آنا کوئی بہتی بڑا coincidence نہیں ہو سکتا what I personally feel اس کی یہاں پر جانو کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے اس نے کسی لڑکے کو پک کر reject کر دیا ہوگا جس کے چلتے اس کے بعد میں اسے پتہ چلا کہ اس کی موت ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں جانو یہاں پر mental trauma میں چلی گئی کہ اس کی وجہ سے کسی اور کی جان چلی گئی اور یہ ساری چیزیں وہ imagine کر رہی تھی اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ واقعی میں آتما بھی آگئی ہوگی جس کے چلتے جانو کے mind کو آتما نے trap کر لیا تھا اور یہاں پر یہ چیز super natural angle سے ہٹ کر ایک social cause کو بھی درشاتی ہے کہ کیسے کئی جگہ پر لڑکے یا پھر لڑکیاں اس طرح سے relationship کے اندر یا پھر marriages کے اندر torture بھی ہوتے ہیں یہاں پر ساری چیزیں وہ درشا رہی تھی جیسے کہ یہاں پر جانو کو پانی نہیں مل رہا تھا اس کو چین سے باندھا گیا تھا مار پیٹ کری گئی تھی تو یہ ساری چیزیں abuse کو درشاتی ہیں باقی آپ لوگ بتانا کہ آپ کو یہ فلم کیسے لگی explanation کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے ستے گوستلی